اسلام علیکم سورت البکرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ زین ایدہ اصحابتہم مصیبتن قولوینیللہی وینیلہی راجعون وہ لوگ کے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اب اس آیت میں اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں مصیبتوں اور تکلیفوں نے گھیرے رکھا ہوتا ہے اور یہ دعا وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اس مصیبت اور تکلیف میں آسانی چاہیے ہوتی ہے ام المومینین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے سید المرسلین کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعونَ پڑھے اور یہ دعا کرے اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جو اس نے کھو دیا ہوگا پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتی ہیں جب ان کے حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا برحال پھر بھی میں نے یہ دعا کہہ لی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بہتر تھے